دہرہ کی گلی و بفلیاز کے درمیان آج بعد دوپہر ہوئے ایک بڑے آتنکی حملے میں اب تک فوج کے تین جوان شہید ہوئے ہیں جبکہ فوج کے دیگر کئی جوان زخمی ہیں جن میں سے کچھ کی حالت نازوک بتائی جا رہی ہے یہ واقعہ تب پیش ہوا جب آج صبح اس علاقے میں مشکوک نکل و حرکت کی اطلاع ملنے کے بعد حفاظتی دستے کی طرف سے دہرہ کی گلی و بفلیاز کے درمیان گنے جنگل میں ایک آپریشن چلایا جا رہا تھا اس آپریشن کے دوران آج تقریباً تین بچ کے تیس منٹ کے آس پاس فوج کی کچھ ایک گاڑیاں دہرہ کی گلی سے بفلیاز کی طرف جا رہی تھی جس دوران سوانیاں موڑ کے نزدیک ان گاڑیوں پر ملٹنٹس کی طرف سے زبردست فائرنگ کی گئی اس واقعے میں فوج کے کئی اہلکار زخمی ہوئے جس کے بعد موقع پر پولیس و فوج کی مزید ٹیمز کو بھیج دیا گیا وہیں اندوستانی فوج کی طرف سے جاری کی ایک ایک پریس پیان میں اس چیز کی جانکاری دی گئی ہے کہ اس واقعے میں فوج کے تین اہلکار شہید ہو چکے ہیں جبکہ دیگر اہلکار زخمی ہیں جن کا مقامی فوج کے اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے وہیں اس بڑے واقعے کے بعد اس پورے علاقے میں بڑے پیمانے پر کارڈن لگا کر تلاشی کاروائی کی جا رہی ہے حالانکہ تازہ اطلاحات ملنے تک اس علاقہ میں اس حملے کو انجام دینے والے ملیٹنٹس کا کوئی خاص پتہ نہیں چل پایا تھا جبکہ موقع پر کچھ ایک وقت کے لیے گولہ باری کے تبادلے کی خبر بھی نکل کر سامنے آئی فوج نے یہ جانکاری بھی دی کہ یہ پورا واقعہ تب پیش ہوا جب اس علاقہ میں ایک مقصود اطلاح کے بعد آپریشن چلایا جا رہا تھا گور طلب ہے کہ راجوری و پونچ ازلہ میں پہلے ہی حفاظتی انتظامات تشویشکن حالات میں ہیں اور پچھلے کچھ ایک وقت کے دوران وخاص کر کے سال دوہزار تئیس میں کئی انکونٹرز و ملٹنسی سے جڑے ہوئے واقعات پیش ہوئے جس کے بعد راجوری و پونچ ازلہ میں حفاظتی دستو کی طرف سے بڑے پیمانے پر تلاشی کاروائی و دیگر طرح کے آپریشن بھی چلائے جا رہے ہیں اسے قبل راجوری و زلہ کی کالاکور تحصیل کے باجی مال علاقہ میں بھی ایک انکونٹر پیش ہوا تھا چیٹر پیش رکتر ہے اپنی زیانوں کی دواری موسیقی